ہون میں خطاب دیوات دعوت دینا محترم جناب حضرت مولانا قاری صبغت اللہ احسن صاحب تو تشریف لیان اور اپنے کی علاقہ اظہار فرمان جناب حضرت مولانا قاری صبغت اللہ احسن صاحب بیس باندھ کرنا درا بیس باندھ کرنا درا ان اللہ حمدن اللہ حمدن نکسیران حمدن نکسیران تیبا مبارکن بیس یا ربی نکل حمد کمائم بھگی نی جلانی و جی کا لی جلانی و جی کا واظیم سمتانک اما باد فا اوز باللہ سمین عنیم من السیطان الرجیم من السیطان الرجیم ومن یطین اللہ ورسولہ فقد فاضا فوزا عظیم تمام قسم دی ہم دوستان نا کہ بریائی دے پاک متحر معلقن میں اللہ رب العزت واسطے نے جو پوری کائنات دو خالق و مالک یدبر العمر علا کل شیئن قدید فعال لما یرید یفعل ما یشاہ انگن لا تعداد و سمار درود و سلام عقائد و جہاں حبیب کبریاء والی بطحا سید الابورین والآخرین احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عاق دی ذات ببرکت انتہائی محترم بائیو دوستو بزرگو اللہ رب العزت دی مقدس محبت تے عقیدت تے مودت تے چاہت تے الفت تے پیار نال تے شریف لے کے آئے ہو اللہ سب نو عمل دی توفیق کتاب فرما دے میرے تو قبل تُساہباب ماشها اللہ تیر سارے خطاب سن چکے ہو تو میرے تو بعد بھی انشاءاللہ پروفیسر مولانا عاتق اللہ عمر صاحب حضرت مولانا محمد اسمائل عطیق صاحب انہوں دا خطاب ہونے والے تو میں دو چار گزارشات کروں گا اسلاح دے حوال لے نال اللہ میری تے تو اڈی اسلاح فرما دے جس معاشرے جیسی رہنے ہیں نا گناہ تے انہیں کنے آپ ایسے گنے نہیں جا سکتے دو چیزیں بامیں اروج تے ہیں جہالت دی بھی حد ہے اور حرام خوری دی بھی حد ہے اور کچھ جہالتہ انجدیاں نے جنہوں اسی دے جہالت سمجھ دے نہیں لیکن سرکار مدینہ نے فرمایا کہ جہالت ہے اور کچھ حرام انجدے نہیں کیسی حرام سمجھ دے نہیں لیکن نبی پاک نے فرمایا کہ حرام ہے ناڑے جیسے ملک سے آپ پر رہے ہیں جنہوں نے حرام بھی ساٹھی مرجی دا لال بھی ساٹھی مرجی دا جنہوں نے دل کریئے حلال کریئے جنہوں نے دل کریئے حرام کریئے جنہوں نے اکثر میں ایک مثال جگر کردہ ہوں نا ذرا توجہ فرماو پھر مگال شروع کرا پینڈ دے کو پائن ساتھ مونڈے سی جوان تے اوہ شکار کھیٹن چلے تے جنہوں نے نکلے نا پینڈوں بار اگے کھڑے سی مولی صاحب انہوں نے کتے چلے جنہوں نے چھوڑو انہوں نے مولوی جیہیں تے شکار کھیٹن چلے تے اوہ میں نے بھی ناڑ لے ہی چلو انہوں نے ہکڑا چوکے لے جانا تو ہی لگے آؤ ناڑا ہی بھی لگے جاننے خیر جو چھوڑا نے شکار واسطے جاڑ سٹے ہا نا تے اوہ جاڑ بجے بڑے جانور فاس گئے کتے کوگیاں فاس گئی ہیں کتے لالیاں فاس گئی ہیں کتے جانگڑی کبوتر فاس گئے کتے تیریر فاس گئے تے کتے ماری کشمت میں بھی چیکنا اوہ ایلو بھی فاس گئے اوہ سارے نے آپ سے پروگرام بنایا مینج کیتا بھی گھلے بھی اگرچو آپ ہاں سارے رالمنٹ کے زور لائیے اتفاق نال تے جال چکیا بھی جا سکتا ہے تے اپاں ازاد بھی ہو سکنے اوہ نا گالت سہی ہے اوہ نا جو مشورہ پاس ہویا نا تو سارے پرندے جنے سے نا زور لائمان بھی جال ہوتاں چکیا جائے بڑا فول فول اوہ تو زیرا یور لائن دے اوہ نا سارے تو کڑاں لائے اوہ نا کیا اوہ نا پھوپی تو اہم ہی بھڑکی جان نہیں بھیلی اہاں تو تاں یور لائنے پہیاں میں اسی ہی لالا سہنو اگلیاں لائنے کھا تے نا مویاں کھانا تو اہم ہی بھی یور لائی آنے اوہ نا گال لے نہیں دی اوہ نا گال لے وے اگے چھوڑ آنے سکر لے شکار کھڑن یہ نا نو کی پتا جا جو بھی جگہ مولوی بھی آیا ہے اوہ نا آج بجن دا چانس کوئنی اوہ نا اگرچے مگرچے چونکے چنانکے کار کورکے میں نا ہی لال کاری دینا اوہ صحابے کے پاکستان سے پورے دین نا لیے اس لوق اندہ پہ کہ اگرچے مگرچے چونکے چنانکے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے ایسے بھی ٹھیک ہے ویسے بھی ٹھیک ہے یوں بھی ٹھیک ہے یوں بھی ٹھیک ہے یعنی حلال تے حرام دے آپ دی مرضی دے ہی ہویا نا پھر جو دل جائے انہوں حلال کرو جو دل جائے حرام کرو تو خیر یعنی میں حدیث دو اڈے سامنے ذکر کرن لگ اندر آغور فرمانا اس حدیث دو امام بخاری نے صحیح بخاری دے اندر پن جگتیں ذکر فرمائے اور اس حدیث دو امام مسلم نے صحیح مسلم دے اندر دو جگتیں ذکر فرمائے اور اس حدیث دو امام ابو دعوت نے اپنی کتاب دے اندر دو جگتیں ذکر فرمائے اور اس حدیث دو امام ترمزی نے اپنی کتاب دے اندر ایک جگہ تے ذکر فرمائے اور اس سے حدیث نو امام آمد بن حنبل جنہ دی شخصیت تارف دی موتاج نہیں ہے سہب تدریب اور راوی والے نے لکھیا ہے کہ امام آمد بن حنبل اللہ دے اوہ ولی زی جنہ نو ساڑے ست لکھ احادیث سرکار دیاں زبانی یاد سڑھا تو پھر امام اب حضورہ نے ایس تو بھی وڈا دعویٰ کیتا ہے آنڈے نے کہتے ہیں بندے سی کے سرکار مدینہ دیاں انہ نو دس لکھ حدیثان زبانی یاد سڑھا تو آپا نو کنیا کنیا یاد لیں ادرا غور فرماؤ حدیث تے توجہ فرمانا امام کائنا تبیب کی بریاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوانا تے نبی پاک دا پروانا حضرت ابو حریران دینے آن سرکار مدینہ نے فرمائے آمینہ دے لانے فرمائے اربعن فی امتی امرن جاہلیہ سرکار مدینہ دینے آچار کم جہالت دینے نال تلک رکھ دینے اور اے 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 او جہالتہ نے جنہوں تسی تے میں جہالت نہیں سمجھ دے سرکار مدینہ دینے نمبر ایک ونی آہا بندہ مر جاوے بندہ فوت ہو جاوے او تھے بین کرنا پٹاوڑا پانا سر تے باما رکھے آوازہ بلند کرنا گرے بان چاہ کرنا تے سینہ کٹنا سرکار اندھنے بڑی وڈی جہالت ہے اور نبی پاک اندھنے نمبر دو وَتْتَانُ فِنْ اَحْسَامُ سرکار مدینہ دینی برادری دے بوت دی پوجا کرنا برادری دے بوت نوں پوجنا تکبر تے نخوت کرنا اے وی بڑی وڈی جہالت ہے اور نبی پاک اندھنے نمبر تین وَلْ اَدْتَوَا سرکار مدینہ دینے بیماری نوں متعدی سمجھ لینا کہ ایک بندے کو نوں دجھے نوں بیماری لگ جان دی ہے اے وی بڈی وڈی جہالت ہے اور سرکار مدینہ دینے نمبر چار وَلْ اَنْوَا بارشاں اللہ نازل کر دینے مین اللہ وَسَاندھے نے مین اللہ وَسَاندھے نے اور مینو کسے ستارے یا کسے بزرگ دیکھاتے با دینہ بڑی وڈی جہالت ہے آنہ درہ میں تھوڑی تھوڑی ڈٹے لرد کرنا نبی پاکاندھے نبی پاکاندھے نے وَنی آہا ایک نمبر تو تھوڑی جی میں تشری کرن لگاؤں نبی پاکاندھے نے وین کرنا پٹاوڑا پانا رونا تے وَا بیلہ کرنا بڑی وڈی جہالت ہے اور آج تک اسیس جہالت دا دروازہ بانگ نہیں کر سکے نہ تُس ہی کر سکے نہ میرے جیسے حضرت کر سکے فوتگی ہو جاوے پٹ پٹاوڑا تے کارے سواب سمجھ کے ہندائے نبی پاکاندھے جہالت ہے اور آج تک اسیس جہالت نوں روک نہیں سکے آج تک دیکھے دیوار بڑھن کے کھڑے نہیں ہو سکے او فوتگی میرے کارو ویتا ہی آوازہ بلند دنیا نے تو آج تک کارو ویتا ہی مانیا دا رونا روک دا نہیں پٹنا روک دا نہیں ویڑ روک دے نہیں کیا روک سکے جہالت ہے ایک پاسے نکر جب بیٹھے ہو دنے بھی ادھر روڑ دیا نے کری جہاں تے آکھیا اکھیا دا کرو بھائی او جد ہی قیام کرو بھی روئی دا نہیں دا کوئی نہیں بول دا نا لے ایک لکھو تے کوئی انہا اور دا تے بھائے تسی کی سمجھ دے رونا آسان کام میں تسی روکے وہاں بھائی کوئی کادر رو ہوئے تے میں نے پتہ لگ میں رونا منٹ جے آ جانگا انہاں رونا راہ دے پہ آن دا بی بی یا نے تے بھائی بار ہی بڑا ہی آن دا آہ ہون دا پہ مریا سی میں تین واری گاڑ لگی سا میرے باری تو ایک واری نہیں لگی تسی دے سونا چیز یہ نہیں ہے تو بھائی دکھی یہ کادر رونا ہے تو سیرتے باہ رکھیوں دی تو نا مار دا میں مار جان دی میں انہوں پہلا قبر جے رکھو تیار بیٹھی انہوں لے جو اکھے جی یہ تو رون دیا اوہ روک دیا ہی نہیں مہجن دی اچھی وار یہ باؤں پھاڑ کے کرو باہر گاڑ دیو تو گریج رو ساڑے کرینا رو وکھا کون رون دا رونا کوئی اسین کند نہیں ہے یہ تھے تہینا دا کہ کامچنگیاں پھلیاں بیٹھیوں دیاں گلہ گار دیاں اوہ تو دجی بڑی آئی نہیں آتھ لگا نہیں تو ٹیشن گھلا نہیں وہاں بہاں شروع ہو جان دی ایک منٹ لگ دے اہم مسند احمد دی حدیث ہے روکو نے اس جہالت نو بند کرو نا روکنے کیوں نہیں مسند احمد دی حدیث نبی پاک کو لے کے بی بی آئی آن دی سونے یا میں اکھنا بیعت کرنے سرگار آنے نے بیعت لماں گا پہ جو کوئی شرطان ہے تو یہاں دی سونے یا شرطان کی انہیں سرگار آنے نے نمبر ایک لا تسرکی باللہ کی شیعہ اللہ نے شرک نہیں کریں گی انہوں نے کہا سونے یا ٹھیک نبی پاک نے ایک اگلی گل وَلَا تَزْنِي زنا نہیں کریں گی انہوں نے کہا سونے یا بھی ٹھیک سرگار نے آکھے اگلی گل وَلَا تَزْنِي چوری نہیں کریں گی اچھا نبی پاک بندیاں گلو بیعت لیں دے چوری دی گالا کاٹی پوش دے جو تو بڑیاں گلو لیں دے نبی پاک انہوں آن دے چوری نہیں کریں دی بڑیاں آتاں پیڑیاں ہوں دیا اگر کہتا کری گئے یا کہتا تھاڑی کشمیں لالی گئے چوری لالی گئے کوکا چوکلیا اگر کانٹا چوکلیا اور تجھے کی سامنے دیو تو بڑیاں کی کوٹھیں نوزہ نہ لانی ہیں یا بسان لوٹ دیا نہیں جی چوری کر دیا تو نبی پاک نے فرمایا وَلَا تَزْنِي چوری نہیں کریں گے انہوں نے کہا جی ٹھیک فرمایا بھکھ اور افلاس لی وجہ تو اولاد نوکتن نہیں کریں گی فرمایا ٹھیک ہے نبی پاک انہوں نے اگلی گال وَلَا تَبَرَّ جی میک اپ سنگار اپنا میک اپ لگا کر کے سرخی پوٹر لگا کر کے لوکان دے سامنے شو نہیں کریں گی بیعت کار انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے نبی پاک انہوں نے اگلی بات وَلَا تَنُوْحِ کو مر جائے گا تو نوحہ نہیں کریں گی پٹوڑا نہیں پائیں گی آواز بلند نہیں کریں گی انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہیں بیعت کی تھی اور اس تو بعد انہیں کہتی آواز اچھی نہیں کی تھی پیو نہ کرو ساڑھییں کرو بیعت لے لو پیو دوستو بھی کڑا رولا پاو بیعت ہر ایک دنہ لگی تھی اجنہ دی تربیت نبی پاک نے فرمائی درہ غور فرماؤ صحیح بخاری صحیح مسلم امام کائنات دبیبِ گبریاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت یا طبیبی حضرتِ امِ سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہا دا نکاب حضرتِ ابو طلع دے نالو یاس اللہ دی مرضی انجوئی اللہ نے ننو چانور کا بیٹا عطا کیتا ہے پر مالک دی مرضی سی او بیٹا بیمار رین لگ بے آوے اور ایک دن انجدہویں آیا ابو طلع کار دے اندر نہیں او بیٹا اللہ نو بیار آب ہو گیا ہے اور جدوں بیٹا فوت ہویا اس بی بی نے سی تک بھی نہیں کی تھی انہیں اپنا بیٹا پکڑیا تے کپڑے چے لپیٹے آئے اور کار دے کونے چے ٹکا جھڑے آئے ذرا غور کر کنے حوصلے والی بی بی پتہ گوانڈیاں نو ہی نہیں لگیا ہمسایاں نو ہی نہیں لگیا دہ سویا اے عورت عورت نئی سی جہ جیندہ ہے مریا نہیں دا انہیں دہ جیندہ ہے انہیں کچھ کیتا ہے انہیں مر گیا انہیں سی ہی نہیں کیتا ہم سایاں نو ہی پتہ نہیں لگا کیسی عورت تو ہمیں سلایاں مر گیاں نو بیکھیئے نا تو ہمیں مڑا ساڑے آئریاں بیکھیئے دیا لازہ جو میں چڑیاں کار چی رہی انہیں بڑیاں کار دیا اڑیاں سانو ٹکریاں نے آجے میں نا کوئی جانگلی چٹکا بندہ ہی تو لہور جاندہ رہا تو پہلی بری چیندہ کی جو لہور گیا انہیں لہور کدھی بیکھیا نہیں سی وہ جو لہور گیا نا تو لہور جے تو انہوں پتہ جڑیوں اور پہنٹا شنٹا پائیاں سرکی پودر لائے ہیں پہدیاں چھڑکاں تے انہیں جہاں دو پتلیاں پتلوں گڑیاں پڑیاں بڑیاں وارہ پہدیاں ویکھیئے ہیں جانگلی چھوڑی پہلی بری ویکھیئے تو ویک ویک پہتا کیاں تھا آہاں مار ہے سوانی آتا آئین پہنٹا ساڑے گڑھا ہے چھکتے ہو یہ ایک میں اور گالتا رہاں سوانی تو امی سلائم اسی ساڑے گڑھائیں در اچھی پہ انہوں تو سمجھاؤو بھی دے کدھی سبر نہ کریں کدھی رون دا نا تک نہ لیں یعنی کہ اپنا رونہ کنٹرول کرلو سوال ہی نہیں پیدا ہوں آہاں تر جنہ دا زمین اسمان دا فرق اذا غور فرمانا امامِ گائنات دبیبِ گبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانا ابو دلائے نے اور شاملے آدھے نے امی سلیم میرے بیٹے دا کی حال آنی اللہ دے بندیا پہلے نالوں سکون دے اندرے یعنی انہیں اپنے خامدنوں ہی نہیں دسیا جیدہ بیٹا فوت ہویا ہے انہوں ہی نہیں دسیا اور انہیں انہیں سامنے لیا کے کھانا رکھے آوے اور ابو تلہ نے راج کے کھانا کھا دائے اور پھر اس عورت نے بیٹا کار دے کونے چٹکایا ہے اس عورت نے اپنے خامدی بنا اور سنگار کی تائے تا ہی نہیں دسیا اور پھر اپنے خامدنوں رات گزاری یہ تا ہی نہیں دسیا بات چیز آنی ابو تلہ ایک گلدہ سنا اگر کسے کلوں کوئی امانت لے لیے امانت کو واپس منگے تفر کی کرید آئے ابو تلہ نے امانت واپس دے دی دی آن دی ابو تلہ او جیڑا اللہ نے سانو چنورگا بیٹا دیتا سی اللہ نے امانت واپس لے لیے ابو تلہ بڑے متحیر ہوئے نے حیران ہوئے نے اگرے کمال بی بیے راتی میں نو روٹی کھوان دی رہی تے تا ہی نہیں دسیا میرے لیے بناو سنگار کی تائیں تے تا ہی نہیں دسیا پھر جناب رات گزاری تے تا ہی نہیں دسیا اے صدہ سرکار مدینہ دی خدم چے پہنچے آمیں اور جا کر کے آن دین سونے آن راتی میرے کارتے واقعہ پہ سایا اللہ دی نبی نے جدویں دی گال سنی سرکار مدینہ نے دعا کی تی اللہ دی نبی آن نے پروانیا اللہ تیری سراج برکت پا دے اللہ نے پھر انج دی برکت پائی راوی حدیثہ دیس بی بی اللہ نے نو بیٹے عطا کی تے اور نو دے نو ہی حافظ قرآن عطا کی تے اللہ اللہ اے جی بڑی آن کو ہاں 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 جندہ اے جا سبرو بی مونینہ مریا بی بندی آدھا روٹی بھی گھوان دی بھائی ستمہ ہوندہ ہے دی چھنی کھا لے فیتری چیز پہ ایکڑا تریکہ جڑا ساڑا ہے رون بیٹن دے بی روات بنالو اور واریاں ہوتا رو اور اپنے 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 سمجھو بھی ایسی بھی سرکار دے چاند والے ہیں تھی سامنے نبی پاک نے فرمائے بہت بڑی جہالت اور دوسری باز اور غور فرماؤں امام کائنات دبیبیں گبریات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی حدیث دی تھوڑی جی وضاعت کر رہے ہوں نبی پاک نے وطانو فی الاحصاب برادری تے بوت دی پوجا کرنا بڑی جہالت سرکار مدینہ دینے کہ اے جناب برادری تے اترانا تے تقبر کرنا اور دوسرے نوں حکیر سمجھ لینا بڑی جہالت ان دی کڑی گل کر دے تے موچی اندائے نائی اندائے فلان اندائے مراسی اندائے کمیار اندائے ساڑی کی گل کر دے ہو گجر صاحب تے ڈوگر صاحب تے جٹ صاحب تے چودری صاحب پاک پیغمبران دینے اس طرح پجنا دوسرے نوں حکیر سمجھنا تے برادری تے فخر کرنا اور برادری تے بوت دی پوجا کرنا یہ بھی بڑی وڈی جہالتیں اور آج تک اسی اس جہالت چویں بار نہیں آسکے اور جڑاب اپنی وڈی برادری والا سمجھ دے کہ میں بڑے مقام والا ہوں بڑے سرف والا ہوں بڑی عزت والا ہوں کسے نو آتھ لاؤں پہلا جڑا واوا سوڑی برادری ہوتاں دی انہیں گو اینج تان مڑی سور طرح جاننا نہیں ہی کون انہیں تو بندے کھانا ہے کون انہیں کس واسطے اسے بولے اللہ فض جملہ کیوں بولے ہیں کہ ہی چودری انہیں ہیں اس واسطے جملہ بولے ہیں کہ تری برادری ہوتی ہے ہندی گھڑی کھڑ کر دے اور لاندہ تو اپنی اکل دے علاج کر اور جنہوں تو حکیر سمجھیا کہ بڑا حکیر ہے موچی ہے کمیار ہے نائی ہے میراسی ہے اللہ دا تو تحجت گدار بندہ ہے سراکھ پڑھنوالا نماز پڑھنوالا میری تعریف میری تمہید میری تمجید میری پاکی بیان کرنے والا میرے سامنے گریہ زاری کرنے والا قرآن دی تلاوت کر دے پچھلی راتی کھڑا ہوں دا ایسا کر اللہ حالیان ففاظت آئیناہو ایسا مندر پیس کردہ ہے جو دا میری بندگی کردہ ہم عطیباللہ کا انک تراہو فا ان لم تکن تراہو فا انہو جراکا اللہ دا بندگی کردہ ہے تکمال دی رکو کردہ ہے تکمال دہ سجدہ کردہ ہے تکمال دہ میرے سامنے گڑ گڑان دہ تکمال دہ تکمال دہ ک posing بات کرنے تکمال دہ سمجھے سردار صاحب صاحب چودری صاحب صاحب جٹ ساپ سائی تو مچان وٹ دے کے ڈہرے تے بیٹھے ہیں اللہ دا تیرے نگے تُر لے آلے آدھی ساڑے کاغ ناچے کونی بھی قیمت نہیں تو برادری چکی پھر اور اس بوت دی پوجہ آج تک لوگ کا چھڑی ہی نہیں میرا نام شبگت اللہ شرف تجھے میرے کارجا ہوتے تختی لگی ہو نہیں سردار شبگت اللہ آسن ڈوگر انہیں پوچھڑا نہ لگنا تکی گال نہیں بنا بھی اپنا آپ شو کرو نا کیا ہی میں سٹیٹس بلاند ہو جائے لیکن ایک گال لے ایڈی اے برادری ہوں دیں نا تھلے اللہ نے تطارف لی بڑھائی ہے لیکن جراسی میں نا نوی عجیب لگ گئے ہوں دے حالانکہ ایک یہاں گناہ نہیں اکہی پنڈوں جاندے نا موچی تو یہ شہر جاؤ تو پٹی صاحب بنے آن دا ایک دا بڑا جو رہا نا یہ ہے تو موچی تم پٹی کیوں میں بنے آن بھی اکہی ہیں جنے ہوں دے پینڈ دا نا ہی جاندہ رہا ہے لہار دو تھے جاگو رانہ ساہب ہوں دا یہ اس تو بڑا جو رہا ہے برادری چینج کرنا اچھا ایک ایک اور بھی کہتا گری لوکاں چھ کہیں یہاں دے نا ہی ہے ماتچی انہیں ہیں تو ان جو وچوں ہی کھوکھر انہیں ہیں میں وچوں ہالا خرکی رولا ہے ماتچی ماتچی ہے نائی نائی ہے موچی موچی ہے فلان فلان ہیں یہ دو کیٹا گریہ کینے ہیں ان دن آلکہ کوئی سٹیٹس بھولان دن دا یا تو آڑی کوئی عزت بات دی ایک دن سی سفر کر رہے تھا نالک مولانا میرا خیال آپ کو آفاد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بیٹھن ایش اے شادیاں بھی یہاں کرا آنے اوہ مولانا مولانا ہے میرا بھی یہاں کدے کرا آنے اچھا انہیں پوچھا بھی تسی کون ہوں دے انہیں آکھیں بھی اہیں ماتچی انہیں جنہیں کھوک کرا دے میں کمال ہوگی اچھا میں بھی آدھ رہا ہے مدعہ کا کھا میں میری بھی کدے کرا آنے میں ایسی ڈوگر ہوں نہیں ہے جنہوں ڈوگر ہی آنے بس یہ دو کہتا کریں ہیں کی روتوں ہی ہیں انہیں یا دے بچوں ہی ہیں انہیں اوہ خدا دے بندے ہو کہ اس طرح عزت ودی نبی پاک نے فرمائے من ادہ الہ غیر ابیہی فلیس امینا غیر بابتی طرف نسبت کرنا یا برادری چینج کرنا کیا چھوٹا جا جرم ہے لعنت اللہ والملائکتی والناس اجمائین سرکار مدینہ انہیں ایسے بندے تھے اللہ دی بیلانت ہے فرسطہ دی بیلانت ہے پوری کائنات دی بیلانت ہے یہ ساڑے نظیر کو یہ جرم جرم نہیں تختیاں لال ہو جو مرجی بانجو رانے بانجو پٹی بانجو بھی چون جڑے مرجی ہو تو جو مرجی باند یعنی یہ ساڑے پاکستان جنہوں گناہ ہی نہیں سمجھ جرم جرم نہیں ہے ادھرہ اور فرمانا امام کائنات طبیبیں کی بریاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے نبی باکنگ نے برادری دے بوت دی پوجا کرنا یا برادری دے اترانا بڑی وڈی جہالت اور سرکار مدینہ نے والعدواء بیماری نو متعدی سمجھ لینا ایوی بڑی وڈی جہالت اور آج تک اسی اس جہالت چو نکل نہیں سکے نبی پاکنگ نے ایک بندے کو نو دجے نو بیماری نہیں لگ دی ایتھے جناب ساڑے اندرے نی جہالت قیمیں ماما میاں دی ہے نو دے نال نا بیا کرو دمے دا مرید ہے کہ دے تینو ہی دھما نہ ہو جائے اور ٹی بی دا مرید ہے نو دے نال کھایا نہ کر کہ دے تینو ہی ٹی بی نہ ہو جائے انہی نفرت بلکہ جناب بیمار بندے دا پینہ ہوئے پانی ایتھے دا تاندرست بندے دا گلاس چھے پانی پینا نو دو بری تو ہوں دے نبی پلی تو ہو گیا گلاس پانی پیتا ہے نا تیڑا مرید ہے ہون دا پانچ بری تو ہوں دے نو میں شکر کرو کہ دے سات بری نہیں تو ہوں دے موڑوں دے جے پانی پین دے اچھے اندر کی ایک جھوٹھا ہو گیا اچھے اوٹھے ہوئے کنی سفائی کر دے جھوٹھے پانڈے جنی کھانا او گلاس نو تو ہوں دے نے جھوٹھا پین دے وہ تو کونی جھوٹھلا سارے ہوئے نڑی موچے دنی آدھے وہ تو کیونی جھوٹھن دا بھئی اوکے دی بری دے سارے موچے ایک کوئی نڑی پانڈے جب تبھی تو تو لیا کرو پانی لیاو دو بری تو لیاو میرے سوٹھے دی باری آئی ایک لوٹا کور رکھا کرو پانی آڈا ایک بندہ سوٹھا لیاو دو جا گئی در لیا میری باری آگی دو بری تو لیای شو شو کرو چاپا وہ تو کوئی جھوٹھ ہی اٹھنی وہ تو سارے ہی پیتی آن دے امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات دبی بے گبریہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے نبی پاک انہیں کوئی بیماری متدی نہیں ہوں دی آسہی بہاری دے اندر النبی پاک دا پروانا اللہ دے نبی دا دیوانا سرکار دی خدمت جے آیا وے آگے آن دا ہے سونے آن اجڑے میرے خاکی رنگ دے اٹھنے انہیں نو خارش پہ گئیے اور نالان دا اللہ دے نبی جی انہیں چارہ اٹھا نو خارش اس بلیک تے کالے اٹھ کلو پئیے تے سرکار مدینہ نالو پھر زیادہ فہمو فراسط دا مانی کونسی سرکار مدینہ نالو پھر زیادہ جانن والا کونسی سرکار مدینہ نالو پھر زیادہ دانشوار کونسی سرکار مدینہ ننے پروانے آن انہیں چارہ اٹھا نو تے کالے کلو پئیے تے دا سفر کالے نو کی تھو پئیے آن دا اللہ دے نبی جی کالے اٹھنوں تے اللہ نے لائیے نبی پاکاند نے جے انہوں اللہ نے لائیے تے انہوں ہی اللہ نے لائیے اٹھنوں نے سرکار مدینہ نا سرکار مدینہ نا سارے نو پہ پوچھان دی دیتے کے لئے وزیرہ گریب نو کھرک پہ آجے نا انہوں نے پناہ ہوں مینوں نے کتو کھرک پاہ دی بھی کھرکوٹی پھر دی تے انہوں پہ جائے وہ کھرک آلے بندے دے گولنی بندے انہوں نے کھاری سپی انہوں نے نفرت انہوں نے پناہ آگے مینوں نے کتے پہ آجے آکی سنو کھانگی آجے نا چھتی نا بڑے پریدگار آگے انہوں نے کھانگ کے دے اندر نا واڑ جے انہوں نے جی جراسیم ہوتے ہیں جراسیم ہوتے ہیں نا چلے میں ایک مثال دےنا میاں بی بی دے جراسیم دور دور نہیں کہ نیڑے نیڑے وہ تا کونی نا دور تکینیاں میری آیا جیاں پہنانے تی سال ہو گئے ٹی بی نو دے بندے نو ٹی بی کیوں نہیں ہو گئی پھر ہونی چاہی دی سی نا کتنے ایسے نے جیڑے شوگر دے پیشنٹس تیہ سالہ تو بندہ شوگر دے مریض ہوں دی عورت نے کیوں نہیں شوگر ہو گئی کنے بندے ایسے جیڑے کینسر دے مریض بندے نے کیوں نہیں اور بی بی نے کیوں نہیں کینسر ہو گیا یا کتنے ایسے بھائی نے اببا بیمار ہے امی بیمار ہے ہسپتال دو دو مہینے رہنے دے نے ون پوننے مریض پہنے اور جب تو تسی ہسپتال لو آؤ کو سات مرض دے نال لے کے آئے لیکن کتنے ہی نہیں ہویا کہ ایک بھی لے کے آئے حالکہ تے کتنی سمیل ہے تو ایمام کائنات دی بات سچ ہے نا کہ والعدواء کوئی بیماری متعددی نہیں ہے یہ تھے ویلی جناب اہمی ایک دو جو پیشن 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 آئی تو پنجی سال پہلا ہوں دا سو کامہ سوکھا ہو گیا ہے انہوں ٹی بی دا مرض جڑا سوئی انہوں آنے سوئی وڈی بیماری لگی ہے اللہ علاج انہوں لوگ جڑے دیں نا کئی شرار تھی کس نے کدھا رشتہ ہی کار لے نا تو لوگاں نے رشتہ تھڑکام نا ہوندہ نا تھڑکام نا تو باس مارا جہو نا چھوڑ ٹی بی آڑا جہے لہ رشتہ ٹوٹ گیا بچھوڑ نو دو وڈی بماری لگی او اس دور چھو ٹی بی آڑا مار جاندے منجا بھی سار دیندے بسترہ بھی سار دیندے پانڈے بھی سار دیندے یہ او جہالت جنہوں نبی پاک آکھی ہے اسی جہالت نہیں سمجھتے جنہیں میں عرض کر رہے ہیں ذرا غور فرماؤ امام کائنا طبیبیں گبریہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے کہ ونیہ نوحہ کرنا پٹاڑا پانا بڑی وڈی جہالت برادری دے بھت دی پوجا کرنا دوسرے نوحکیر سمجھنا بڑی وڈی جہالت والعدواء بیماری نو متتیس سمجھ لینا بڑی وڈی جہالت والانواء بارشاں اللہ نازل کر دینے کسے بزرگ یا ستارے دیکھاتے پا دینا بڑی وڈی جہالت اور دوسری اور آخری حدیث دراغا اور گر لینا نبی پاک دی حدیث صحیح بخاری دیندر امام بخاری نے تین جگہ تے ذکر فرمایا امام مسلم نے ایک جگہ تے ذکر فرمایا امام دارمی نے اپنی کتاب تے ایک جگہ تے ذکر فرمایا امام آمد بن حنبل نے مسلم دے احمد دیندر پانچ جگہ تے ذکر فرمایا ان المغیراتی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم اکوک الامہات ومن ان وحاتی ووعد البنات نبی پاک دی نے چار چیزاں حرام نے میں عرض کی تے اے او حرام نے جنہوں تسی میں حرام نہیں سمجھ دے ان اللہ حرمہ نبی پاک دی نے ماما دینا فرمانی کرنا اے وی حرام ہے ومن ان اے دیا مختلط تشریحات من ان رشتے داران دے حق ادا کر سکتا ہے حقوق ادا کر سکتا ہے سلح رحمی کر سکتا ہے کرے نہ روک لوے اے وی حرام ہے ومن ان اللہ نے رزق دیتا روزی دیتی مال دیتا بینک بینس دیتا غریب دا حق یتین دا حق مسکین دا حق نہ دے وے روک لوے اے وی حرام ہے ومن ان ویمنا اون الما اون استعمال دیاں چیزاں کر مجود نے اگر کسے طلب کی تھی کار پئیے انکار کر دے وے روک لوے اے وی حرام ہے وہا ہاتھی زبردستی دے داوے دار بڑھنا اے وی حرام ہے وہا عدل بنات بیٹیاں نو زندہ دفن کرنا اے وی حرام ہے آنا ذرا ایک ایک دی تھوڑی جی میں وضاعت کرن لگا ہوں اچھا پاکستان جی نا آ جا کے دو تی نا یہی رام نے باقی تو کوئی رام نہیں خنجیر دا نالا وہ تک کرنٹ کرنٹ پہ جائیں تو ہاں اے رامی ہے سور حرام ہے اور اچھا یہ لفظ قرآن چاہے بھی استعمال ہو جائے نا انما حرم علیکم المیتت و الدم سیم نبی پاک نے حدیث سے استعمال فرمائے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اَقُقُ الْمَّحَاتِ اچھا اوٹھے حرامہ سمجھ آنڈا ایتھے نہیں آنڈا اے کسے چودری نو کسے بلوج زاب نو پانچے ساتھ بوڑیاں سوردیاں دیسی کے ہو جائے ساتھ مسالے حضرہ ٹیسٹ جا کر امائیا ہے کسی ٹا کرنٹ بے گیا ہے سورد ہو جائے بڑا کرنٹ بے گیا تھے تجھے خون ارسوڑے بکرا لال گاڑتا ہے تجھے فریس خون آ رہا ہوں دے تکسے نب پارلے جے باگ ہے کو چار کوٹ لاد جان بنہا رہتا لال ہو جائے تھے امائیا ہے کسی ٹا کرنٹ بے گیا ہے خون دی پڑی بڑا کرنٹ بے گیا تو سوردی بڑی بھی کرنٹ بے گیا تجھے سوڑ موڑ کوٹو باٹے جاندے موڑ نہیں پول دے کرانٹ نہیں پہندا اور وہ تا سا لیمٹ لئی یہ پھر بینکتوں کسی نے نبی لکھ دی لئی کسی نے کروڑ دی لئی کسی نے پنجا لکھ دی لیمٹ لئی اور جننے آپ ملہ ملہ آنے تھے فیکٹری آنے تھے جننے آپ شیلر آنے تھے جننے آپ کڑھیاں چوٹ دے سارے یہ بینکاں دے چود رہی لیمٹاں دے چود رہی دوسی آنے دے یہ کڑھی کڑھی ٹوڑی چے چڑھے آفرت ہے انہوں پچھو کڑھی تے چڑھے آفرت ہے سوڑی چڑھے آفرت ہے سا امی نے بات انہوں دینے پہنے نہیں نہیں یہ ناں دی مثال پتا کڑھی 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 کڑھا دی کڑھا دی کڑھا جدو کڑھے نو لگی نا کھا انہوں الٹا کر کے بیکھو دوروں کڑھا ہی لگتا ہے وچوں بھیل لہ یہ دوروں کڑھ لے جے تو وچوں بھیل لے جے بلکہ سارے مسلمان یہ جے کڑھ لے نا جو تو دوروں بھی ایک ہونا تھا مہ شاء اللہ بورڈ شورٹ ٹھیک لگ گیا کڑھ لے ہے وچوں بھیل لے ہے بچارہ کسے میں نے یہ پوزیش اور اوہ سودہ نالا وہ تو کوئی کرنٹ نہیں کوئی ٹنسن نہیں اور نبی پاک نے فرمایا ابن حبان درہم الربا یا خلو الرجل وہو یعلم اشد من ستت نبی پاک نے جنہیں سودہ ایک روپیہ کھاتا ہے انہوں پتہ کہ سودہ ہے نبی پاک نے ان سمجھ میں چھتی دفعہ زنا کیتا ہے ابن ماجہ الربا سبعون جزئن نبی پاک نے سودہ ستر درجہ ایسا روما سبتو چھوٹا اتنا درجہ جنہیں سودہ کھاتا ہے ان سمجھ میں مانال زنا کیتا ہے یہ تھے کوئی کرنٹ نہیں بھیند کیونکہ حرام ہو جنہوں اسی حرام سمجھ حلال ہوئے جنہ سی حلال سا کہی آنڈرے مولوی جی پچھنا سودہ لینہ لائے نہ انہوں ٹینیشن نہ دینہ لائے انہوں ٹینیشن تو ہی بچھو والا بیلہ کٹا کھوٹی پھر دے پچھنا تو دینہ لائے مطمین لینہ لائے مطمین تو ہی بچھو کی کڑ ہو جے بی اما پائی سری بہاری جی بھی یہ جی بے کہہ گئے حضرت بیلار رضی اللہ تعالیٰ انہ کو مجودہ پمانیدہ سابلہ لائے انہیں ایک بندنا سودہ کار لائے بھی پائیا تک وہ برنی خجور خیبر دیلا کے سپائی جائیں تے نبی پاکان نے بلال کتھوں لے آئے ہیں اور میں سرکار تو ہاں کتھوں پوچھے کتھے ہوتے ساڑھے برگاں مولمی ہوندہ پائیاں کو کھا کے پوشدہ بڑیاں سوات دی کتھوں لے آئے ہیں یار نبی پاکان نے آتھ بھی نہیں لایا نبی پاکان نے کتھوں لے آئے ہیں انہیں کہا جی میں جو سعودہ کی تھا یہ ہوئی دست ہے کہ دو دیکھے کلو لے ہیں نبی پاکان نے این الریبہ نبی پاکان نے تے سدھا سدھا سودھ ہے سودھ ہے سودھ ہے حضرت بلال ران بھی اندے جی کی سودھ ہے نبی پاکان نے اللہ نے بندیا تیری جڑیاں ماریاں خجوراں ہی نا تو اے دیندہ تے او پیسے اندے ایوز چے چنگیاں لیندہ جنہیں دیاں تیریانا ویکھ دیاں اند ایوز چے چنگیاں لیندہ ایڑا توں سعودہ کی تہتے چے بادہ کاٹا ہے سودھے جو میں اپنے پنڈا لے آن دینے آہ دو کھانگڑ مجھاں لے لو ایک سوہی دے دیو کیا ہے سودھا ٹھیک ہے آہ دو سکوٹنا ٹوٹیاں دے جو ایک نوی لے جو بورڈ لگے نے دو ٹوٹے سیکل دے جو ایک نوی لے جو حلط بہ ہے نا تو ایمام کائنات جنہی میں بات کر رہے ہوں ایمام کائنات طبیبیں کی بریاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے آہ سرگار مدینہ نے دسے آوے ان اللہ حرم علیکم اکوک امہات سرگار مدینہ دنے ماما دینا فرمانی کرنا حرام ماما دی بے عدوی کرنا حرام مان دے سامنے گالی گروچ کرنا حرام پر اس ساڑے عجیب معاصرے دیں اندر ماما نو گرے بان تو پکڑن والے ماما نو گالی کرڑن والے ماما دیا گستاخیاں کرن والے اے تھو تاکوی خبیص نفس بندے نے کہ ماما نو قتل کر دین والے اور اے حرام ایسا نو آج تک سمجھنا آیا اللہ دی نبی آدھنے کہ ماما دینا فرمانی کرنا حرام اے حرام ماما میرے برگا مولوی بھاجے ہوں ماما بھی کوئی نہیں سہی مسلم دی حدیث ہے نا حضرت جو رہا جاڑا واقعہ تا سارے مولوی انگلو سنے ہی ہوندہ ہے اچھا انہاں نے کوئی جان پوچھ کے گستاخی کیتے سی کوئی ارادہ تاں نہیں کیتے صرف وہ جدوں ماں آن دی سے نماز بڑھ رہے ہوں ایک طرف یا اللہ تیری نماز ایک طرف میری ماں یہ ہی گل سنے بھی اللہ انہاں جان پوچھ کے گستاخی نہیں کیتے تو ماں نے بدعا دیتی تو کیا وہ بچ گئے پتہ ادھنے لگا جگلوں نے ترہوڑی جنگی پھیری ہونا وڑا ولی بنیا پھرتا مار مار کے انہاں دے موہ کر دیتا انہیں اے ہویا کیئے انہیں اے ہویا کی انہوں پوچھ جڑی ہاں دی بھی مونڈا ہی ہند ہے لاکھ دے کو پاکستانی ہی یہ بھی جو کوٹو کوٹو کے کھوننے سے ہی گلیں دے موڑا دے بے گنا ہے ہی مارے گیا تو میں پہلا پوچھ لینہ چھو انہوں نے صاحبوں نے ناڑو نہ کیتا انہیں نے کیا انہیں نے کہا لیا او را پا پوچھ لینے مونڈے تین بچے نے ماں دی گوت چے کلام کیتا عیسہ علیہ السلام اور پھر رو جڑی خندک تے کھڑی سے وَسْتَ مَا اِذَا تِلْ بُرُوج انہیں بچے نے آکھا تھی ماں جھاڑ مارے جنتے کوئی آگو کوئی نہیں اور تیسرے بچ انہیں آکھا میں یاڑی دا جو دونا دسیا او دا مڑو جو ریجنو پامن جب پھے بھی اللہ دے ولی دی کس داکھی ہوگی جب پھے پامن انہوں جو انہوں آکھن بجرگو دے اسی آڈر لاؤ آہ تو آڈی مسیحی دسی سونے دی نا بنا آدھی یہ بات دکھان نا آہ نیا جنی ہوگی انہی بڑی میں لگیا باتا ہونہی سونے سونے دی ریند نا کتھے ہوتے میرے ورگا مولوی ہوندہ انہوں نے آنا نال کوارٹر بھی سونے دا بات آہاں دا کون نال شاہ بنوائی لینے سی نا جو دے اللہ آلے ہوندے انہوں نے یہ شہیان آل کوئی گھر سے نہیں ہوندی لالچ تبالہ تر لوگوں میں ذرا غور فرمانت تیتھے اے جڑا معاصلہ نا قرب قیامت ماں بیمار پہی ہوئے نا آکے پتر ڈیسپرین لئی آئے تھوڑی دیر نو واپس امی میں نے جو سنے ہی نہیں ماں دی انہوں سن دی نہیں جڑی بیچاری انہوں نکے چوکا چوکا ساتھا نو جاگ دی رہی یا نیپال پوسکے ڈا وڈا کی تھے انہوں دی سن دی نہیں تجھڑی او بیگم کالش تونگڑی جی لے آگے دیتی ہے تجھو وہ پیچھلے کمرے جھڑی ہوئے دے باہر تلی جن چے ہوئے اگلے دروازے وہ مگروہ آکھنا آجی گالے سننے آن جے وہ تھے ہاں جی جی کی آکھیں آجی جی 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 ناں دے نو ویرلس ہے توی بڑی آواز سنے ماں دی نہیں سنن دی دے نو ماں دی واری کوگل کرنے بڑے ہوندے نے تو بلکہ یہ ناں دیا بڑیاں کری آنڈا جدو شامنو تو جے کہہ دی بڑی منجدے پہی ہوئے انتے دا سارے سگنڈی ڈاؤن ہو جاندے نو سربس وہی بھی سگنڈ نہیں آیا دا انو ویک کے وہ ٹینشن جے ہو جاند دا یہ دا کی ہوئے آجے دل کے براند آجے شیف دام ربہ لے آجے شزان دی بودل اور میں کمریاں کدی مانو یہن جاکہ کہ امی شیف دام ربہ لے آجے امی شیف دام دی بودل بیڑی مانو تو اسی پوچھ دی نہیں اور تو اسی سمجھ دیو کہ اسی بڑے دیندار بڑے نمازی بڑے سی نہیں پہنے کہ حرام ہے حرام اور اسی یہ حرام سنو نہیں سمجھایا امام کائنات ابیب کبریہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے سرکار مدینہ نے دسے آوے ان اللہ حرم علی سرکار مدینہ دینے ماما دینہ فرمانی کرنا اے بھی حرام ہے دوسرے نمبر تھے ومن ان ومن ان تھے بہت ساریاں جنیاں میں تشریعہ تین اردگیتیاں نے اکدہ تذکرہ کرانگا اللہ نے دولت دیتی ہے مال دیتا ہے منال دیتا ہے پیسہ دیتا ہے رویہ دیتا ہے بینک بیلس دیتا ہے اندھے اندر غریب دا حق یتین دا حق مسکین دا حق روک لوے نا دے وے اے بھی حرام اے کئی جمید آرہاں دے اے بہت سوری تا دو تھلے تیئے بھی لائیں سوٹے یوریا بھی دو لائیں موڑ بھی ستائی کو مانی ہوئے نگرے کیی گال پڑی اے بابا ہے کلر باندھے دیکھ رہے کئی میں ستوانجہ مان ہو جاندے میں تو دوں پھر آپ دی اکل دا حلاج کرانا بھی اندھے ستوانجہ مان کے اندھے تیرے بھی ہی کیونے ستائی کیونے اللہ اندھے نیجیت ہے پتہ ہے رب اندھے ستوانجہ دینے دا اندھے پتہ ہے اندھے چار کرانوں دینے میں تیرے رنگے شوم دا پڑا ہے نکڑا گا دینے اندھے ستائی کوئی بڑھے نا اندھے سارے فیکٹرییاں جو لگ گئے ہیں کاروباری تنہاں وہاں آنگے انہاں برکت کچھے گئی آسی مسلم دی حدیث ہے ذرا برکت بھی تا چک کی جاندی ہے نا ذرا غور فرماو امام کائنات ابیبیں کی بنیاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے ازرگار مدینہ نے دسے آوے آمنا دلال نے اس بندے تا تذکرہ کی تائے اجڑا جنگل چے سفر کر دیاں کر دیاں جاری اسی او دی سماد دنال آواز تکرائیئے اس کے حدیقہ تا فلان ان فلانے بندے دے باغ نو پانی پہ آ دیتا جائے اے بندہ بڑا متحیر ہویا ہے بڑا ششدر ہویا ہے بڑا حیران ہویا ہے آن دا جنگل بھی آبان چے آواز کتوں آ رہی ہے تھوڑے جے تدبر تو باتے نو بتا لگائے اے آواز بدلان چو آ رہی ہے اور بڑا حیران ہویا ہے کہ بدلوی کلاام کر دے نے بدلوی بول دے نے اجے نا سوچا چے ڈوبی آسی او بدل نے اے نا پانی وسایا پورا ناڑا پھر کے وگن لگ پہ آوے آن دا جتر جتر پانی جا رہے آسی میں پانی دے پیچھے جا رہے آسا کہ وہ اس بندے دی زیارت تے کرا جتا راب نہ لے ڈا رابطہ میں اور جتے تے اللہ ایڈا میرے بانے جنہوں اللہ نے اپنا ایڈا قرب دیتا ہے کہ جتے پانی دی پانی دی جناب کوئی چیز نظر نہیں ہے پانی ہے ہی نہیں تے اللہ نو پانی دی ضرورت پہن دیئے اللہ بدلہ نو آڈر فرما دیند ہے آن دا جتو میں پانی دا پیچھا کیتا پانی اکھ باگ چینٹ رویا میں بھی پیچھے داخل ہو گیا آن دا بندہ تے ویکھے آسا دا جیا انہیں کئی پھڑی سی تے ٹوکاں ٹھیک کردہ پھردہ سی اور جتر جتر پانی دی لوڑ سی او در موڑ دا پھردہ سی آن دا میں انہوں ویکھے حیران ہویا کہ آسا دا جیا بندہیں جدے واس تے اللہ نے بدلہ نو آڈر فرمایا ہے آن دا میں انہوں سوال کیتا مسمو کا یار جل میں آکے اللہ دے بندیا تیرا نام کیے آن دا جتو میں نام دا سوال کیتا ہے انہیں انج میرے علوے کھیا آن دا لیمتہ سانی آن دا توں میرے نام دا سوال کیوں کیتا ہے آن دا توں نام پوچھ کے کی لے نا انہیں پاہ جی گوشا ہی گھر گیا اور نام ہی پوچھے مسمو کا یار جل لیکن ایک گالے جڑی اللہ باڑے بندے ہوں دے نو نا نامہ نال گرس دیں شورت پوکھے ہوں دے ہی نہیں پوچھتا اللہ پہ دے نا شورت لبیاں کی تو بزار ملوک دیئے نہ تو اس منتشاہ نہ تو ضد منتشاہ انہیں پھر بھی میں آنا بھی ساڑا پاکستان دھوڑا ہے مولانا عبدالشکور صاحب مولانا عیسان لائی صاحب انہیں آجتے کنے پہنے لاغ دیں کچھ چار ساڑے چار لاکھ لاغے ہیں انہیں جڑا ساڑے چار لاکھ پاکستانی آجے کار کے جاوے آ آجانا جا تسید انہوں آج نا آکھوں انہوں ٹینشن لاکھ جاندی کھرے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی کہ زیادہ کار نہیں ہے اس کام لائی ہے لیکن انہوں اللہ پہنے میں خرص نہیں ہوندی انہوں تو ٹینشن ہو جاندی بھی چار ساڑے چار لاکھ ڈوب گیا آج اتا ٹرالی دے لخاؤنا ہے ٹریکٹر دے لخاؤنا کری تختی نہیں لاؤنی آجی صاحب دیں میں ایک مال ہوگی میں وہ چنگایا کفیرا لاچا ہے آسی پانچ ٹائم گوٹے روح کس آنے کدھی سنو بھی آہ دے کرو نماز جی صاحب کی آلے یہ آجیاں بھی ماشی اللہ چٹر لگی ہے مجھے دھا آج جی آوے انہوں پوچھو بھی آجی صاحب کی آلے ماشی اللہ دورو ہی آجی صاحب آجی صاحب سنو نماز جی آکھر لگیا مو سڑتا ہے تو آٹا آہی پانچ ٹائم کاؤں دے لگے ہیں نماز جاں پڑھ دے انہیں سال ہو گئے یہ چنگا لگے جاں دے انہیں ساٹھے چار لگے پھیرا لائی آنے دے انہیں چٹر لگی ہے دی پکی ہے نا واٹر پروف توپدی بھی نہیں یہ نماز صرف ہے دورا غور کرنا امام کائنات ابیب گبریاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے ازرگار مدینہ نے دسے آوے آدھا لیمہ تسانی ان اسمی آدھا تو میرے نام دا سوال کیوں گی دک آدھا یارہ گل صرف انی ہے انی سمیت سونتن فی صحاب اللہ زی حادہ ماؤہ آدھا صرف گل نی ہے ہونے ہونے میں بدلان چھے کواس سنی سی اور او دا پانی تیرے باگ چھے آیا کھلو تا اے تاں تے تیرے کھلو میں سوال کیتا اے انہیں جدو اپنا نام دا سیا آدھا میری حیران کی دی حد نہ رہ گئی میں آکھے تے اوہو نائے جڑا میں بدلان چھے سنیاں سی آدھا میں بڑا حیران ہویا میں آکھے بے لیا کرنا کیے جڑا رب تیرے تیرے میر بانے جڑا رب نے تے اوہو اپنا بیلی بڑایا یا خرک کرنا کیے آدھا یارا کو خاص عمل تے میں نہیں کر دا آکھے پھر اللہ تیرے واسطے بدلانو آڈر کیویں دے دا اے آدھا یارا میں ایک کم کرنا ہوا جدو میرے باگ دی پیدا بارا جان دیئے میں ہوں دے تین حیثے کر لیں ناما ایک حیثہ بیوی بچیاں نہیں رکھ لیں ناما ایک حیثہ پھرے باگ تے خرچ کر دے ناما آدھا تیسرا حیثہ جڑا میرا حق نہیں غریبہ یتیمہ مسکینہ بیوہ عورتہ دا حق کے آدھا او اللہ والا حق میں اللہ نو دے دے ناما آدھا میں اللہ دا حق کدی نہیں رکھے آ تے عرص والے نے میرا حق کدی نہیں رکھے آ آدھا میں اپنے رب نو اس ٹیم کدی پھولیا نہیں تے میرا رب میں نو کدی پھولیا نہیں اللہ دا فذکرونی اذکرکم اللہ دا تُسا نو یاد رکھی اذیتیں مو یاد رکھا باقی حدیث پھر قدی سے سبحانک اللہ